جو ہے عورت مارچ زور و خروش سے یہاں پر منائے جا رہا ہے آج آٹھ مارچ دوہزار تئیس ہے یہاں پر کافی خواتین کافی یہاں پر جو ہے لوگ عورت مارچ میں شامل ہو رہے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں آپ یہاں پر کیسے آئے ہوئے ہیں توبہ کرنا ہے اس بھائی نے کہا کہ یہاں پر میں توبہ کرنے کے لئے آیا ہوں یہاں پر یہ سلوگنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سلوگنگ لے کے کھڑی ہوئی ہے آپ دیکھیں بات کرنا چاہیں گے انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے کافی لوگوں سے ہم جو ہے یہاں پر بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے اگر آپ نے داری بھی رکھی ہوئی ہے آپ نے داری بھی رکھی ہوئی ہے ہم تو کہہ نہیں رہے خلق بات کھول سکتے ہیں آپ جس طریقے سے ہروں لوگوں تانگ کریں اور آپ سے کھڑے میں آپ پر فوکس کریں میری پیسے میں نے ایک بھی بیٹی کو کھانگا نہیں کیا نہیں 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 میں نے کہہ میں انٹرویو نہیں لینا آپ کے محبے کیا سلوگن لکھا وہ کیا ہے کیوں ہے سلوگن لکھا کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے کیا لکھا کیا ہے سلوگن لکھا دو کر آئی ہے پھر کیا کر رہے آئی ہے انٹرویو دنے دنیا ہی اس کے لیے ہیں ایک اس کے لیے ہیں اس کا سمیں میرے کیوں بھیر مردوں میں کھڑی ہے ہاں پر کیوں گھڑے رہے ہیں میں تو انٹرویو کریں میرا کوئی چینل ہے میرا چینل ہے بھائی تو کریں لوگوں میں کیوں سوال کہیں میرا سوال یہ ہے آپ مارچ میں آپ اپنی رائے دیں بس کو انرال اخیر حیرت جیسے آپ اپر تشکرائی کے حوالے سے آپ آئے ہیں قرقوں کے حقوق کے حوالے سے سپورٹ کریں سوال پہنچھو آپ کے سوال کیا ہے ایک مہنگائی کا بھی تھا اوٹ مارچ کیلئے ازادی کا بھی تھا پرائمیریلی میں اوٹ مارچ کی ازادی کے لیے آیا ہوں اپنے پیارے بھائی کے ساتھ اور مہنگائی کا بھی ایشیو انہوں نے ریز کیا ہے تو اس کے لیے بھی میں سپورٹ کرنایا ہوں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر عورتیں ازاد نہیں ہیں نہیں کیا کیا ان کو مسائل ہے ان کو مسائل ہے گھرے لیو تشہدت کا ان کو مسائل ہے کہ ان کو اکثر تعلیم نہیں دیا جاتی ان کو مسائل ہے کہ اکثر پبلک سپیسز میں ان کا آنا جانا بہت رسٹرکٹڈ ہے یہ تین چند بس مسائل ہیں لیکن اگر کہا جائے تو بہت زیادہ مسائل ہیں بتایا نا آج آپ کو موقع ملا ہے آج آپ کو کامرے کے سامنے ہیں آپ بتایا عورتوں کو تین نوکریاں نہیں ملتی مردوں کے ملتی ہیں جب ملتی ہیں ان کو تنخواہم کے کام ملتی ہیں اکثر اوروں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا دیتا ان کے پاس اکنومک فریڈم نہیں ہے ان کے پاس پبلک سپیسز میں جانے کی فریڈم نہیں ہے ان کے پاس اکثر تعلیم کی آکسیس نہیں ہوتی اور اوپر سے ہماری جو فار رائٹ پارٹیز ہیں جیسے تحریکل بیک وہ چاہتی ہیں کہ عورتوں کو بس گھر میں بند کر دیں اور وہ باہر نہ نکلیں تو میرے خیال سے بہت اچھا بات ہے کہ لوگ باہر نکلیں اور مرد ازاد بھی آئیں اپنا سپورٹ دینے کے لیے اچھا آپ کا کیا اجند ہے کہ عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت دی جائے میرا خیال ہے کہ ہم کوئی نہیں ہے کہ اجازت دیں یا نہ دیں اجازت خدا تعالی نے سب کو دی دیا ہے باہر نکلنے کی اور کوئی ان سے حق یہ چین نہیں سکتا میرے خیال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر عورتوں کا انصاف نہیں دیا جاتا نہیں پاچستان کے جو ادارے ہیں پولیس ہیں دیگر ادارے ہیں یہ جو ہیں عورتوں کے عقمیں تو یہاں پر ہو نہیں میرا نکال اچھا یہاں پر ایک موٹر وی والا واقعہ ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا سیاہو کورٹ موٹر وی وہاں پر تو اداروں نے کافی جلدی بندے کو بھی ٹریس کر لیا تھا گرفتار بھی کر لیا تھا دیکھیں سر مسنا یہ آتے ہیں کہ یہ چند جو ہیں یہ ہائے پروفائل کیسز ہوتے ہیں جیسے موٹر وی بھی گینگ ریپ ہوا تھا وہ ایک فورن لیڈی کا گینگ ریپ ہوا تھا یا اسالٹ ہوا تھا اور اکثر جو کیسز نیوز پہ آتے ہیں اور وہ گینے چنے ہوتے ہیں جیسے نور مکتمہ کیس بھی میڈیا کے اندر آیا تھا اب یہ کیسز ضروری ہیں اہم ہے کہ یہ باہر آئے لیکن اگر آپ کلاس ٹسپیریٹی کی بات کریں تو ضروری ہے کہ ہم تمام طبقوں میں ایلیٹ میں بھی لیکن زیادہ تر غریب طبقے کے اندر ورکنگ کلاس طبقے کے اندر بھی یہ ہم پرائیورٹی اور یہ ہی فاسٹ ایکشن ہم رکھیں یہ صرف گینے چینے لوگوں کے لئے نہ ہوا ہو کیونکہ میرے خیال سے ان کا ایک اور نماند ہے کہ یہ ہمیں انکلوسیوٹی کرنی چاہیے اچھا یہاں پر کھانا وغیرہ بھی آپ کو دیا جاتا ہے کیا کیا پروٹوکول ہے میں پہلی دفعہ آیا ہوں تو مجھے نہیں معلوم میں لہور کا ہی رہنے والا ہوں لیکن میں پہلے باہر پڑھتا تھا تو میں یہاں آیا نہیں سکا کیا کیا یہاں پر پروٹوکول دیا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے سیکیورٹی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سیکیورٹی کے حوالے سے کافی اچھا کیا ہے یہاں کوئی گاڑی نہیں آ سکتی اس کے علاوہ ہم ابھی بس دس منٹ پہلے آئے ہیں تو اتنا نہیں ہم شاید واضح طور پر کومنٹ کر سکتے ہیں کہ پروٹوکول کیا ہے لیکن فیلال تو نظام اچھا لگ رہا ہے یہ تو ناظرین آپ نے ان کی مکمل گفت کو سنی ہے ملیں گے نیکس پروگرام ہے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ